بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو کورنگ لیٹر میں پوری جانکاری دی تھی کہ کورنگ لیٹر ایک پیج پہ ہونا چاہیے چاہے ڈاکومنٹ دوسرے پیج پہ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں اگر یہ لیٹر ایک پیج سے زیادہ ہوگا تو ویدہ افیسر اسے نہیں پڑے گا اس خط میں تین یا چار پیرا گراف ہونے چاہیے جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا یاد رکھیں ایسا کرنے سے ویزہ افیسر کو ویزہ دینے کے لیے کلمنس اور مونکی ویٹ کیا جا سکتا ہے آپ ہماری ویزہ کورنگ لیٹر کی ویڈیو ہنی مون ٹمپلیٹ ون ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون کون سے پوائنٹ اور ڈاکومنٹ ضروری ہیں اب ہم چلتے ہیں ویزہ کورنگ لیٹر کی طرف جو انگلیش میں لکھا جا رہا ہے موسیقی 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 ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بھی آپ آسانی سے دیکھ سکیں ہو سکے تو ہماری ویڈیو کو شیئر لائک اور ڈس لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں اپنی کارقدگی کا پتہ چل سکے شکریہ موسیقی 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 موسیقی